السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور افیشیل آج میں آپ لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جو پچھلے سال یہاں سیلاب کی وجہ سے یہ جگہ بالکل بن ہوئی تھی اور کیکیج بہا کے لے گئی تھی اور یہاں بریج تھا وہ بریج بھی یہاں اس نالے میں سیلاب آنے کی وجہ سے چلا گیا تھا تو انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے پورا سال گزر گیا پورا سیزن گزر گیا انہوں نے یہاں کیکیج پہ کوئی راستہ نہیں بنایا جس کی وجہ سے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور یہ حالت ہے یہ کیکیج ہے جو کہ ہمیں چینہ سے ملاتی ہے اس شہرہ کے ذریعے ہم پاکستان کو چینہ سے شہرہ ملاتی ہے اور اس کی یہ حالت ہے آپ لوگ خود گاڑی دیکھ سکتے ہیں یہاں گزرنا بہت ہی مشکل ہے اور انتظامیہ سے میری اپیل ہے کہ بروقت اگر آپ لوگوں نے کاروائی نہیں کی تو یہ بہت ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اس سڑک پھر ختم ہوگی پھر کوئی چانس نہیں ہوگا ابھی پھر بھی ان کے لئے تھوڑا سا پیچھے ایک بریج بنانے کے لئے چانس ہے تو میری آپ لوگوں سے تمام سفر کرنے والے مسافروں سے التجا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے اس جگہ کو اپنے ذہن میں رکھ کے کریں کیونکہ اگر آپ کی گاڑی تھوڑی سی بھی ہائٹ نہیں ہے زمین سے اوپر نہیں ہے تو گاڑی یہاں گزرنا ناممکن ہے لوگوں کی کروڑوں کی گاڑیاں ادھر پھس کے خراب ہونے کا خطشہ ہے اور خراب بھی ہو رہی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو انفارم کیا ہے اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک آپ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے خبر ہے کہ بارش کی وجہ سے جو پاکستان اور چینک کو ملانے والے شائرہ ہے اور یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ اسی علاقے میں داسو ڈیم بن رہا ہے اس سے آگے باشا ڈیم بن رہا ہے تو یہ سڑک کی یہ حالت تھے تو خدا رہا انتظامیہ سے میری اپیل ہے ہوشکہ ناخن لیں اور مسافروں کی جو تکلیف ہے وہ دور کریں لوگوں کے کروڑوں کی گاڑیاں جو خراب ہوتی ہیں آپ لوگوں کے چند پیسے لگا کے ایک ٹمپریری بریج بنانے سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں تو خدا رہا آپ تھوڑا سا رحم کریں عوام پہ ایک دور پھر میری ریکویسٹ ہے کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اور مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے کے آؤں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پہلی بھی آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور یقین ہے انشاءاللہ اندہ بھی کریں گے اور آج کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ